مہا بھارت میں بھیشم پتامہ کا کردار نبھانے والے مکیش خنہ اور ادھشتر کا کردار نبھانے والے گجندر چوہان کے بیچ بیباد بڑھتا جا رہا ہے یہ بیباد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ پرسنل کومنٹ تک پہنچ گیا اس بیباد کی شروعات اس دن ہوئی تھی جب مہا بھارت کے ٹیم کے کچھ صدس کپل شرما شو میں گئے تھے وہیں سے یہ بیباد شروع ہوا کیونکہ اس شو میں مکیش خنہ کو نہیں بلائیا گیا تھا جس کے بعد جنتا کی بہت ساری پرتکریا سامنے آنے لگی جس میں یہ پوچھا جانے لگا کہ بھیشم پتامہ کو کیوں نہیں بلائیا گیا اس پرتکریا پر جباب دیتے ہوئے مکیش خنہ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کارن یہ ہے کہ بھلے ہی کپل شرما شو پورے دیش میں پاپلر ہو پرنطو مجھے اس سے زیادہ واہیات سو کوئی اور نہیں لگتا دبل میننگ جملوں سے بھرپول اشلیلتا کی اور حل پر انتا ہوا یہ شو جس میں مرد عورت کے کپڑے پہنتا ہے کھٹیا حرکت کرتا ہے اور لوگ پیٹ پکڑ کر ہستے ہیں پھر انہوں نے دوبارہ ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس سو میں لوگ کیوں ہیں ہیں کر کے ہستے ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ایک بندے کو شینٹر میں سنگھاسن پر بیٹھا کر رکھتے ہیں اور اس کا کام ہے ہسنا یہ اور یادی ہسی نہ بھی آئے تو بھی ہسنا اس کے لئے انہیں پیسے ملتے ہیں اس کام کو پہلے سدھو بھائی کرتے تھے اب ارچنا بہن کرتی ہے کام صرف ہاں 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 کرنا ہے مکیش خانہ کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد گجندر چوہان نے مکیش خانہ پر وار کیا تھا اور اس کے بعد مکیش خانہ نے ایک بیڈیو کے دوارہ گجندر چوہان کو جواب دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں بلائی جاتا تو بھی کوئی بات نہیں اور یادی بلائی بھی جاتا تب بھی میں نہیں جاتا پر میں گجندر کی باتوں سے بہت ہی دکھی ہوا ہوں ان کے بیڈیو سامنے آنے کے بعد گجندر چوہان نے پھر سے پرتکڑیا دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا بیڈیو دیکھیں گے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں بلائی گیا اور اگر انہیں بلائی ہی نہیں جائے گا تو سو میں جائیں گے ہی نہیں یہ تو ایسا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان اگر انہیں نہیں بلائی ہی نہیں جائے گا تو کیسے جائیں گے وہیں گجیندر نے آگے کہا کہ دوسری بات مجھے لگتا ہے خود کو مہا بھارت کے آٹھریٹی سمجھنے لگے وہ سبھی کو گیان دیتے ہیں وہ پاپلر لوگوں کو لے کر کومنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لائم لائٹ میں آ سکے پہلے انہوں نے ایکتا کپور اور ان کے شو مہا بھارت کو لے کر کومنٹ کیا وہ اس کی بڑھائی کی سبھی کو اپنے طریقے سے مہا بھارت بنانے کا حق ہے ایکتا کے بعد انہوں نے سوناکچی سینہ کو لے کر کومنٹ کیا اور بعد میں کپیل شرما مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ وہ کلائم لائٹ میں آنے کے لئے کرتے ہیں مکیش خود کو مہا بھارت کے آٹھریٹی سمجھنے لگے جیسا کہ انہوں نے اس پر پی اجڈی کر کے رکھی ہو انہوں نے میری طرح شو میں صرف ایک کردار نبھایا تھا انہیں کوئی حق نہیں میرے کردار اور کریر کے بارے میں بولنے کا گجیندر کہتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلم کبھی والگرڈ نہیں ہوتی فلم یا تو اچھی ہوتی ہے یا بڑی یا ہٹ یا فلوپ مکیش بھی مہا بھارت کرنے سے پہلے فلوپ ایکٹر تھے ان کی سارے فلمیں فلوپ ہی تھی جس بجا سے انہیں ٹی بے میں کام کرنا شروع کیا انہیں پہلے تو درونا چار کے لئے کاشٹ کیا گیا تھا وہیں پیتامہ کا کردار کسی اور کو ملنے والا تھا لیکن وہ اپنے ایک پروجیکٹ میں بیجی تھے اس لئے وہ کردار مکیش کو مل گیا گجیندر نے آگے کہا کہ انہوں نے ویڈیو میں جو کہا ہے میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں اس سے پہلے خود انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کے گھر کانچ کی ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھیکا کرتے پلیج اپنے کیریئر اور فلم دیکھیں پر یہ بیباد اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے پرسنل کومنٹ تک پہنچ گیا اب تو آنے والے سمیں ہی تیہ کرے گا یہ کہاں تک جاتا ہے آگے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے ڈی پیپل وائس